اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بہترین انداز میں گزار رہے ہوں گے ہم آپ سب کو ایک بار پھر اپنے چینل ہیڈن ٹریجرز آف سواد میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس چینل پر آپ کو سواد سے متعلق مختلف دلچسپ معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے آج ایک اور ایسی دلچسپ اور منفرد معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں کہ جس کا عنوان ہے جگیانو سر ستھے سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع جوگیانو سر یعنی جوگیوں کی چوٹی یا یوگی سپی ہندو اور سکھ برادری کے لیے یکسا طور پر مقدس جگہ ہے یہ چوٹی وہ مقدس مقام ہے جہاں رام چندر جی نے اپنی محبوب بیوی سیتہ کے ساتھ بن باس لیا تھا یہ جگہ رام تخت کے نام سے بھی مشہور ہے لفظ جوگیان پشت و زبان میں جوگیوں کو کہتے ہیں اور سر کے معنی چوٹی ہیں سوات کے سکہ مورخ ڈاکٹر سلطان روم کی تحقیق کے مطابق کشمیر کے امرنات غار کے بعد سوات کے علم پہاڑ میں قائم جوگیانو سر رام تخت ہندووں کی دوسری بڑی مقدس جگہ ہے جہاں کئی ہزار سال قبل رام چندر جی نے سیتہ کے ساتھ بن باس لیا تھا اگرچہ ہندووں کی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا اور رامائن بھی اس حوالے سے خاموش ہے لیکن ہندو پھر بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوہ علم کے جوگیانو سر میں بن باس لیا گیا ہے ہندووں کے عقیدے کے مطابق رام چندر جی نے کوہ علم کی چوٹی جوگیانو سر میں اپنی محبوب بیوی سیتہ کے ساتھ چھتہ سات مہینے مراقبے میں گزارے ہیں اس لیے اس واقعے کی یاد میں ہر سال منقعد ہونے والے میلے میں دور دراز کے علاقوں سے سکھ اور ہندو یاتری سوات بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے سوات کے منگورا گرتوارے کے ہیڈ گرنیتی کے مطابق سکھ اس میلے کو بے ساکھی کا نام دیتے ہیں جبکہ ڈاکٹر سلطان روم ہندووں کے حوالے سے اسے ساون سنگران کا نام دیتے ہیں میلے کے موقع پر ہندو اور سکھ مرد و عورت دونوں کسیر تعداد میں جوگیانو سر دو تین دن پہلے حاضر ہوتے تھے میلے کے لیے رام تخت کو رنگہ رنگ کپڑوں اور جھنڈیوں سے سجایا جاتا تھا تمام یاتریوں پر لازم ہوتا تھا کہ وہ غیر معمولی اخلاص کے ساتھ میلے میں شریک ہوں ساون کی پہلی رات انہیں عبادت اور اپنی مقدس کتاب کو پڑھنے میں پتانی ہوتی تھی الاس صبح تمام یاتریوں کو پندت کی رہنمائی میں رام تخت تک پہاڑ پر چڑنا ہوتا تھا ہیٹ گرنے تھی اندرجیت کے مطابق علم کی چوٹی کو رام تخت کہتے ہیں یہ کوئی باقاعدہ طور پر تعمیر شدہ تخت نہیں تھا بس چوٹی کے اوپر پڑے سب سے بڑے پتھر کو روزے اول سے رام تخت کہتے ہیں میلے کے دوران رہنمائی پندت کئی رسوم ادا کرنے کے بعد یاتریوں میں پرشاد بانٹا تھا اس عمل کے بعد تمام یاتری رام تخت کے گرد خدا کی رحمت کا حق دار ٹھیرنے کے لیے دائرے کی شکل میں کھڑے ہوتے تھے یاتری اس موقع پر اپنی کلائی کے گرد مقدس تار یا بریسلٹ ٹائپ کی چیزیں بانتے تھے تبرک کے طور پر اپنے عزیز وقارک کے لیے بھی مسکورہ چیزیں ساتھ لے جانا گویا یاترہ کا حصہ سمجھا جاتا تھا دشت کے این وست میں ایک چھوٹے سے طلاب میں یاتری اشنان کیا کرتے تھے طلاب کے حوالے سے مشہور ہے کہ سردیوں میں اس کا پانی گرم اور گرمیوں میں سرد ہوتا تھا آخر میں اجتماعی دعا کے ساتھ اس میلے کا اختتام ہوتا تھا مگر افسوس کے اب ایسا کچھ نہیں ہوتا سوات میں طالبانائیزیشن کے بعد اب حکومتی رٹ بحال ہے مگر ایلم کی چوٹی ویران پڑی ہے اس حوالے سے منفی تاثر پھلایا گیا ہے کہ شوریش کے دوران یہ طالبان کا گڑھ تھا تاحال مقامیوں غیر مقامی یاتریوں اور سیاہوں کے دل میں وہی خوف پل رہا ہے یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ ریاستی دور سن 1917 سے پہلے یہاں پر ہندو اور سکھ یاتریوں کے لیے بقاعدہ طور پر رات کے قیام کا بندوبست تھا چھوٹے چھوٹے جھوپڑی نمہ کوٹھے قائم تھے سن 1917 میں جدید ریاست سوات کی بنیاد ڈالی گئی میاں گل عبدالودود بادشاہ صاحب تخت پر بیٹ گئے چونکہ وہ مذہب سے خاص لگاؤ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے جگیانوں سر میں یاتریوں کے لیے قائم تمام کوٹھے ختم کر دیئے لیکن آج مختلف شکلوں میں انہیں ایک بار پھر جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے جن میں خانہ بدوش موسم گرمہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں ان کوٹھوں میں رات گزارنے کے لیے یاتریوں یا سیاہوں پر کوئی پابندی نہیں پہاڑ زلہ سوات اور بونیر کے سنگم پر واقع ہے بالفاظ دیگر اس پر دونوں زلوں کا یک سا حق ہے اس کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہ زلہ سوات بونیر اور شانگلہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے چھ ساتھ مختلف راستے ہیں مگر دو راستے ایسے ہیں جنہیں مقامی لوگ نسبتاً آسان اور محفوظ سمجھتے ہیں ایک راستہ درہ مرغزار سے سرباپ گاؤں کے راستے ایلم کی چوٹی تک پہنچتا ہے جو چھے تا سات گھنٹے میں تیہ کیا جا سکتا ہے دوسرا راستہ بھی درہ مرغزار سے ہی جوزو پاس سے ہو کر ایلم گاؤں تک پہنچتا ہے مہا سے آگے پانچ گھنٹے میں جو گیانوں سر تک پہنچا جا سکتا ہے یہ پیدل سفر سات تا آٹھ گھنٹوں کی طویل اور سخت مسافت کے بعد تیہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو جو گیانوں سر سے متعلق معلومات فراہم کی اور سوات سے متعلق قیمتی معلومات سے آگا کیا اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اور کاوش پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور دلچسپ انوان کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا رکھے کا بہت زیادہ خیال فی امان اللہ